سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل میرے محترم عزیزو مسائل حج عمرہ اور مسائل قربانی کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے یومِ عرفہ کی فضیلت اور خاص دعا تو آئیے شروع کرتے ہیں حضرت عمر بن چعائب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے اور سب سے بہتر ذکر جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے عرافات میں کیا وہ یہ ہے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ عرفات میں لوگوں سے سوال کر رہا تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فرمایا تو آج کے دن اور اس مقدس جگہ اللہ تعالی کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگ رہا ہے یہ فرما کر اس کو ایک درہ رسید فرمایا حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے سے سال آئندہ اور سال گزشتہ دو سال کے گناہ اللہ تعالی معاف کرتا ہے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمیٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ